اسی طرح داڑی موڑا نا یعنی یہ بھی تو ایک اپنی حیت ایک قدرت جو پیدا کیا سو تبدیل کرنے والی بات ہے شیطان نے کہا دو ہے والے یو غیرنو نخلق اللہ یا اللہ میں دی بڑائی ہوئی چیزوں کو بھی بگاڑ کے رکھ دوں تو اللہ نے داڑی رکھی یہ موڑو آ رہا ہے تو کس کا کہنا ہوا کبھی غور تو کرو نا کہ داڑی رکھنے کا حکم خدا نے دیا نہ رکھنے کا حکم کس نے دیا ہے اور تم خدا کو چھوڑ کے کس کی اتما کر رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں کس راہ جو بادشاہ تھا نا فارس کا حضور نے اس کو خط بھیجا تھا دعوت دی تھی اسلام کی لیکن اس بدبخت نے اپنی شاہی اور قوت کے غرور میں حضور کے خط مبارک کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا اور حکم دیا اور وہاں سے چند آدمی بھیجے کے جائیں اور حضور کو گرفتار کر کے میرے دربار میں پیش کریں کہ ان کو یہ جرت کیسے ہوئی ہے کہ وہ یہ خط بھیجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بیٹھے ہیں اور ان کے لوگ آئے وہ جو فوجی تھے جو بھی تھے سفیر وغیرہ ان کی شگل کا یہ عالم دا کہ بڑی بڑی موچھن تھی اور داڑی موڑی ہوئی تھی حضور میں چہرہ پھر اور حضور میں فرمایا کہ کس نے تمہیں حکم دیا ہے کہ داڑی موڑا ہو اور موچھن پرنے کہا ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے کون رب پرنے کہا کس را ہمارا رب ہے حضور پر نبی ہمارے رب نے حکم دیا ہے کہ داڑی بڑھا ہو اور موچھن کٹھا ہو تو اب جو داڑی نہیں رکھتے وہ کس رب کی بات مان رہے ہیں کس را کی یا ابلی سے رہیم کی خود سوچیں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے ہمارے کام تو یہ ہے کہ ہم دین کے چبراسی ہیں دین کے صفائی ہیں دین کے چھوکی دار ہیں دین کے نام میں ہم کھاتے ہیں تو ہم تو کہتے رہیں گے چیختے رہیں گے تمہاری برزیدہ مان رو اور نے کہا جی ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں آپ نے فرمایا مجھے کیا گرفتار کرو گے اور حضور نے دعا بھی کی کہ یا اللہ جس نے تیرے پاک نبی کے خط مبارک کی توہین کی ہے اللہ کی شان ہے حضور کی بددعا ایسی لگی کہ وہ پولیس وارج بھیجے تھے نا پکڑنے کے لیے صبح نکلیں اور اس کے بعد چل پڑے ابھی راستے میں تھے ان کو اجراء بھی نہیں کہ وہ کسی را جو بات چاہتا اس کو اپنے بیٹے نے قتل کر دیا ہے حضور نے جو فرمایا تھا وہ ٹھیک ہے ایک سال کے اندر دس بادشاہ بنے دس کے دس مرے گئے اور کسی را قبول کا ہمیشہ کے لیے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے لا کسی را باد نہیں ہوں حضور نے آج کے بعد کسی را نہیں رہے گا حضور کے خط مبارک کی توہین کرے وہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے جو حضور کی شکل کی حضور کی سنت کی توہین کرے اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کی مرضی ہے میرے بھائی ہیں آپ اپنی بیویوں کو راضی کریں اپنے ساتھیوں کو راضی کریں اپنے قلب کے دوستوں کو راضی کریں یا اللہ رسول کو راضی کریں یا آپ کی برادارہ کام تو بدلانا اور پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ سنت جو ہے نا داڑی والی یہ باقیہ دیتے ہیں اوہ جی یہ تو سنت ہے نا پھر واجب اور فرض تو نہیں ہے ان بے وقوعوں کو یہ پتہ نہیں کہ سنت کس کو کہتے ہیں اللہ کے بندے سنت کا معنی ہے طریقہِ محمدِ مصطفیٰ اب جیسے ہم عشاء کی نماز پڑھیں گے تو یہ فرض بھی ہے اور سنت بھی سنت کیوں کہ کس نے بتلایا ہے ہمیں کہ یہ فرض ہے اور چالکات پڑھنی ہے تو طریقہ کس کا ہے محمدِ مصطفیٰ کا فرض کیوں ہے کہ اللہ نے فرض کیا تو اسی لیے یہ سمجھیں کہ داڑی مبارک جو ہے وہ سنت کیوں کہتے ہیں کہ طریقہ ہے محمدِ مصطفیٰ کا لیکن حکم کیا ہے کہ جب حضور نے حکم دیا تو عمر وجود کے لیے ہوتا ہے عفل لحا وقص الشوارب داڑی بڑھاؤ اور مشہ کٹاؤ تو واجب ہو گیا اور فرض کا منکر جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے اور واجب کا منکر فرض سے کفاجر ہو جاتا ہے یہ کہتے ہیں باہ جی یہ تو سنتی ہے نہ کریں گے تو ثباب ہے نہیں کریں گے تو گناہ نہیں نعوذ باللہ خود منہ کرتے ہیں خود تقریر کرتے ہیں خود تعریف کرتے ہیں اور یہ بات دیکھیں کہ مثلاً عشاء سے پہلے چار سنتیں غیر محققہ دا ہیں عشاء کے بعد دو سنتیں محققہ دا ہیں چلو حضور نے پڑھی دس منٹ کے بعد ختم ہوگی یہ بات لیکن داڑی تو حضور کی ایسی سنت ہے جو آنے کے بعد ہمیشہ حضور کے چہرے کے ساتھ رہی ایک منٹ کے لیے بھی الگ نہیں ہوئی وہ تو ایسی اہم سنت ہے اور سنت الانبیاء والمرسلین ہے تمام انبیاء جو ہیں وہ سنت والے ہیں تمام انبیاء جو ہیں وہ داڑی والے ہیں تمام اصحابہ جو ہیں وہ داڑی والے ہیں تمام تابعین محدثین مجتہنین مفسرین اولیاء اللہ عباد اللہ صالحین داڑی والے ہیں اور قیامت میں اللہ باگ ہر کسی کو اس کے ہمشکل کے ساتھ کھڑا کرے گا داڑی والے تو ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے بغیر داڑی والے کس کے ساتھ کھڑے ہیں آکے تمہاری مردی ہے تمہیں اللہ کے کعبے کا حیاء نہیں آیا محمد مدنی کے روضے کا حیاء نہیں آیا تو مولوی مکھی کی تقریب کا حیاء آ جائے گا بس ہمارے تو فرض ہے ہم نے کہنا جیسے اطا اللہ شاہ بخاری رحمد اللہ علیہ ہم نے دخل بڑھاپے میں دیارت کی ہے ہم نے بہت کمدون ہو گئے تھے تو فرماتے تھے کہ مولوی مکھی ہم کہتے کہتے مر جائیں گے یہ سنتے سنتے مر جائیں گے بعد وہی رہے گئی جہاں تھی لیکن ہمیں حکم یہی ہے کہتے انبیاء کی جنہی مانی امت نے انبیاء کہنا چھوڑ دیا تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک وجہ تو یہ تھی عذاب نہ دینے کی کہ میرے مدنی آپ نے ان کے اندر ہے ہم کیسے عذاب ہیں اور آپ حقیقہ دنیا نے زندگی میں ان کے اندر سے مکہ میں رہتے تھے مکہ ہی آپ کا مولد ہے مکہ ہی آپ کا منشاہ ہے مکہ ہی آپ کا مقام نبوت بوت اور رسالت ہے مکہ ہی آپ کا مقام دعوت ہے اس لیے فرمایا جب آپ ہیں میں نے کوئی عذاب کیسے تھے جب حضور چلے گئے تو پھر عذاب کا سلسلہ شروع ہوا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کسی قوم پر عذاب نہیں کرتے ہیں جب تک اس کی قوم والے اپنی انتہا تگریب ہوئے یاد ہے